السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو ادھر بن رہا ہے جی صبح کا ناشتہ صبح کے ناشتے میں آج میں بنا رہی ہوں پنک چائے جسے کشمیری چائے بھی کہتے ہیں تو کل مہمان آئے تھے تو جب بھی ہمارے گھر کوئی مہمان یا دعوت وغیرہ ہو نا تو جو نان بچتے ہیں نا تو یہ میرے ہزمن کا صبح صبح فیورٹ ناشتہ ہوتا ہے پنک ٹیک کے ساتھ نا تھوڑا سا نان کو توے کے اوپر آئل لگا کرنا کرسپی سا کر کے اس کے ساتھ کھاتے ہیں تو بڑا ہی مزیدار لگتا ہے تو کشمیری چائے بنانے کے لیے میں نے دو کپ پانی لیا ہے اس میں میں نے دو تین سبزلائچیاں ڈال دی ہیں ایک بادیان کا پھول اور دو تین جو ہیں میں نے وہ ڈال دی تھی اس میں داچینی کی سٹیکس جو کہ چھوٹی چھوٹی تھی اور ساتھ ہی میں نے اس میں کشمیری چائے کے دو ٹی سپون ڈال دیے تھے اور اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا جب یہ پکنے لگ گئی تو میں نے اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں بیکنگ سوڈے کا ڈال دیا تو یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا زبدست پنک پنک سا ساتھ ہی آنے لگ گیا ہے میں نے یہاں اس میں کوئی کلر نہیں ایڈ کیا کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا تھوڑا سا میں نے نمک بھی ایڈ کیا تھا آپ چاہیں تو نمک نہ ایڈ کریں کیونکہ میرے گھر میں مٹھی چائے گے والی کشمیری نہیں پیتے تو میں نے نمک ایڈ کر دیا تھا اب میں اس کو تھوڑا سا پھینٹ لوں گی تک کہ اس کا تھوڑا سا اور کلر اچھا آ جائے اور اب میں نے اس میں یہ فریج سے نکال کر میں نے اس میں دودھ ایڈ کر دیا ہے دودھ ایڈ کرتے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کا کلر کتنا زبدست پنک کلر آ گیا ہے میں بھی آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبدست ہمارا پنک ٹی کا کلر آیا ہے تو بہت مزے کی یہ چائے بنتی ہے اور اس میں آپ کو کوئی بھی کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ کلر وغیرہ تو سارے آرٹیفیشل ہوتے ہیں جو نیچرل چیزوں کے کلر ہوتے ہیں نا ان کا جو مزہ ہوتا ہے وہ کسی اور بھی نہیں ہوتا تو جی یہاں پر ساتھ ہی میں نے نان بھی بنانا شروع کر دیا ہے یہ رات کا پڑا ہوا نان تھا اس کو میں نے تھوڑا سا گھی لگا کر تھوڑا سا پانی ڈال کر توے کے اوپر نان کو میں نے اچھی طرح سے سیکھ لیا ہے تو دیکھیں کتنا کرسپی نان ہمارا بن کے تیار ہوا ہے تو چلیں جی میرے ہزبن کا ناشتہ تیار ہو گیا ہے کشمیری چائے اور نان یہ میں ان کو دیتی ہوں تو یہاں پجی ہے شام کے تقریباً چھے بجے کا ٹائم اور ہم جا رہے ہیں ذرا مال کیونکہ ہم جو اوزن شاپنگ کر کے آئے تھے اس میں میرے ہزبن نے کچھ شیٹس وغیرہ لی تھی اور بھی ہم لوگوں نے گھر کا کچھ سمان لیا تھا تو وہ ریٹرن کرنا تھا کچھ صحیح نہیں تھا شیٹوں کے سائز صحیح نہیں تھے اور کچھ ایک دو چیزیں تھی جو مجھے پسند نہیں آئی تھی تو میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ چلو یہی ٹائم ہے چل کے نہ جا کے واپس کر آتے ہیں یہاں پر نا یہ بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آئی یا سائز وغیرہ کوئی صحیح نہیں ہے تو یہاں پر چیزیں آسانی سے واپس ہو جاتی ہیں تو یہاں پر ہم بلنگٹن پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہم نے چیزیں ریٹرن کرنی ہیں جی ہماری چیزیں ریٹرن ہو گئی تھی اب ہم گھر آ چکے ہیں تو گھر آ کے اب میں بنانے لگی ہوں کچھ چائے کے ساتھ سنیک جی میں سنیکس میں بنانے لگی ہوں یہ بریڈ کے کیمے والے سینڈوچ جنہیں آپ آسانی سے رمضان میں افطاری کے ٹائم بنا سکتے ہیں اس میں آپ کی کوئی محنت نہیں لگے گی اور کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی جس یہ کیمہ بنا کر آپ فریج میں بن رکھ لیں اور آسانی سے افطاری کے ٹائم نکالیں اور آرام سے یہ بریڈ کے سینڈوچ بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے مٹن کا کیمہ لے کر پین میں آئیل ڈال کر تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے بھون لی ہے بھوننے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ون ٹی سپون لہسن ادرک کا پاوڈر اور ون ٹی سپون انین پاوڈر اور ان کو ڈال کر کیمے کے ساتھ مکس کر کے اس میں پانی ڈال کر کیمے کو بیس پچیس منٹ کے لیے کور کر کے اچھی طرح میں پکا لوں گے تاکہ کیمہ جو ہے ہمارا وہ اچھی طریقے سے گل جائے آپ کو پتا ہے مٹن کا کیمہ جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے گلنے کے لئے یہاں پر آپ چاہیں تو چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں بون لیس چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیف وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی آپ جس سے بھی یہ سینڈوچ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایزی لی سینڈوچ بن جاتے ہیں بریڈ کے اور بہت مزے کے بنتے ہیں یہاں پرجی کیمے کو تھوڑی دیر کور کر کے پکانے کے بعد اب میں اس میں یہ مسالے آئٹ کر دوں گی جس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون زیرے کا ون ٹی سپون سکا دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالے کا اور ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچوں کا اور تھوڑی سی حلدی ڈال کر اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے دوبارہ سے اس کو میں کور کر کے پکا لوں گی تاکہ کیمہ بھی ہمارا پک جائے اور یہ جو ہم نے اس میں مسالے ڈالے ہیں ان کا کچھاپن بھی دور ہو جائے تو یہاں پر جی پانی دس منٹ مزید کور کر کے رکھنے کے بعد دیکھیں کیمہ جو ہے ہمارا وہ اچھے طریقے سے پک گیا ہے اور اس کا پانی سارا ڈرائے ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ کو بھی کیمہ میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی آپ یہاں پر باریک ٹومیٹر بھی کٹ کر ڈال سکتے ہیں ہاں پر کیمہ کو بھوننے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک میڈیم سائز کا باریک چوب کیا ہوا پیاس اور اس کو بھی میں کیمہ کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون کر سوفٹ کر لوں گی ہاں پر پیاس کو آپ نے پکانا نہیں ہے صرف سوفٹ کرنا ہے کیمہ کے ساتھ تو جی پیاس کو سوفٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں اور سبز مرچیں ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا باری کٹا ہوا دھنیا اور دھنیا ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور چولے کا فلیم آف کر دوں گی کیونکہ اب جو ہے ہمارا کیمہ سینوچز کے لیے تیار ہو چکا ہے اور اب اس کو اب ہم کور کر کے رکھ دیں گے تو دوسری طرف جی اب میں نے چولے پہ رکھ لیا ہے سٹیمر اور سٹیمر میں نے کس لیے رکھا ہے یہ میں نے اس میں رکھ کے بریڈ کو سوفٹ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس طرح سے تھوڑی سی بریڈ کو سٹیمر کر کے اس کو بیلنے سے بیلیں گے نا تو آپ کی جو بریڈ ہے وہ ٹوٹے گی نہیں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہماری بریڈ ہو گئی ہے تو یہاں پر جی کیمہ بھی میں نے ریش آؤٹ کر لیا ہے تیار ہو گیا ہے اور یہاں ہماری بریڈ بھی سوفٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو بیلنے سے اچھے طریقے سے اس طرح سے میں بیل لوں گی یہاں پر دیکھیں سٹیمر کرنے سے بریڈ ہماری اتنی سوفٹ ہو گئی ہے کہ اب ہم اسے بیلنے سے بیل رہے ہیں نا تو بریڈ بالکل نہیں ٹوٹ رہی تو جب آپ اس کو سٹیمر نہیں کرتے نا تو بریڈ جو ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پر ساری بریڈ کو میں نے اچھے طریقے سے بیلنے سے بیل لیا ہے اب میں اس کو یہاں پر اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں آپ کے پاس کوئی بھی کنٹینر کا یہ کور ہو اس سے کٹ لیں کیونکہ میرے نا وہ کٹر مجھے مل نہیں رہے تھے تو میں نے کٹینر کا میرے پاس اوپر کور تھا میں نے اسی سے یہ سارے بریڈ کی پیسیز کو گول گول کٹ لیا ہے جو کیمہ تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب یہ جو میں نے بریڈ کے گول پیسیز کٹے تھے اس کے اوپر میں تقریباً ون ٹیبل سپون ہی رکھوں گی آپ نے زیادہ اس کو بھرنا نہیں ہے کیونکہ زیادہ بھریں گے نا تو پھر فرائی کرتے ہوئے نا یہ سارا جو کیمہ ہے یہ باہر نکل آئے گا ہاں پر جی مزید اس کے ٹیسٹ میں اضافہ کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی موزریلا چیز میں اس میں ڈال دی ہے کیونکہ یہ میرے عبدال کو بہت پسند ہے تو اس طرح سے یہ میں چیز والی کوئی بھی چیز بناوں نا تو وہ بڑے مزے لے لے کے کھاتا ہے تو میں نے کہا چلو اس کے لیے نا تھوڑی سی اس میں چیز بھی ڈال دیتے ہیں پریڈ کے ایک پیس پر میں نے کیمہ کا بیٹر رکھا تھا اور دوسرے حصے پر میں نے اچھی طرح سے انڈا لگا کر اس کے ساتھ میں نے چپکا دیا ہے اور پھر فنگر کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے دبا دیا ہے تاکہ دونوں جو بریڈ کے پیس ہیں وہ اچھی طرح سے چپک جائیں تو یہاں پر ہمارا ایک پیس تیار ہو گیا ہے اس طریقے سے میں نے جو بریڈ کے یہ سارے کیمہ والے سینڈویش سے وہ تیار کر لیے ہیں اور یہ میرا آخری رہ گیا تھا اس کو بھی میں نے اسی طرح سے ایک پیس کے اوپر اڑا لگا کر اس کے ساتھ چپکا دیا ہے یہاں پر یہ سارے بریڈ کے سینڈویش بنانے کے بعد اب ہم ان کو اچھے طریقے سے ایک میں پہلے کوڈ کریں گے اچھے طریقے سے آپ نے ان کے اوپر ایک لگا لینا ہے تاکہ ان کی اچھی طریقے سے بائننگ ہو جائے اور ایک لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے یہ بریڈ کرمز تو یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بریڈ کرمز کے ساتھ کوڑ کر لیا ہے اور یہ کتنے زبدس ہمارے کیمے کے بریٹ سینڈویچ تیار ہوئے ہیں اب ہم ان کو کرتے ہیں فرائی تو فرائی آپ نے اس کو صرف پانچ چھے منٹ کے لیے ہی فرائی کرنا ہے زیادہ ہم نے فرائی نہیں کرنا کیونکہ آپ ان کو افتاری کے ٹائم ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ لائٹ لائٹ سی چھوٹی چھوٹی سی بائٹ ہیں ایز ای سنیک یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور افتاری میں آپ کو پتہ ہے اسی طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں روزہ کھولنے کے لیے تو یہ دیکھیں اس کے او ہے یہاں پر جی ہم نے جو اپنے چھوٹے چھوٹے یہ بریٹ کے سینڈویچ بنائی ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور ادھر میں نے چائے بھی بنا لی ہے آپ کو پتہ ہے اس طرح کی چیزیں ہوں اور خوبانی کی یا املی کی چٹنی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا تو یہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ سینڈویچ کتنا سوفٹ اور کتنا چیزی اور کتنا مزے دار بنا ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ